آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنا نیشنل ایڈریس کیسے بنائیں جس کو اربیک میں بولتے ہیں انوان ہوتا نہیں اچھا اپنا نیشنل ایڈریس بنانے کے بعد اس کے فائدہ کیا کیا ہے آپ آسانی سے لوکل یا انٹرنیشنل کوئی بھی سامان بھیج سکتے ہیں اور آپ آسانی سے لوکل یا انٹرنیشنل کوئی بھی سامان اپنے ایڈریس پر یعنی اپنے روم پر ریسیو کر سکتے ہیں SPL آن لائن کے ذریعہ یعنی سعودی پوشٹ کے ذریعے اور آپ سعودی عرب کے کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ میں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کا نیشنل ایڈریس کا بنا ہونا ضروری تب ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کا نیشنل ایڈریس نہیں بنائے تو اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اپنا سعودی کا لیسنس چاہے کسی بھی کٹیگری کا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور آپ اپنے لیسنس اپنے افشار ایکاؤنڈ سے آن لائنی رینو کرنے کے بعد اگر آپ کا نیشنل ایڈرس بنائے تو آپ آسانی سے اپنے لیسنس سے اپنے ایڈرس پر یعنی اپنے روم پر مغا سکتے ہیں آسانی سے اس پیل پوشٹ کے ذریعے اور آپ آسانی سے سعودی پوشٹ کی کچھ بھی اس پر کر کے آپ آسانی سے اپنے ایڈرس پر اپنے لیسنس مغا سکتے ہیں یعنی اپنا لیسنس آسانی سے اپنے روم پر پاسکتے ہیں سعودی پوشٹ کے جاریے اور بھی کئی فائدہ ہیں نیشنل ایڈیرس بنانے کا اپنا نیشنل ایڈیرس کیسے بنائیں اس پیل اپلیکیشن سے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پیلیج آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن کے بیل آئیکان پہ اسی طرح کلک کر کے اور پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پیلیشٹوری آپ گلیری آپ اسٹور کو اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد سرچ میں آپ لکھیں گے اس پیل سعودی پوشٹ ہیں لکھنے کے بعد سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد اس پیل سعودی پوشٹ آپ اس اپلیگیشن کو اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس اپلیگیشن کو اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد نیچے الاؤ پہ کلک کر دیں گے الاؤ پہ کلک کرنے کے بعد اگر یہ پیچ اربی میں اپن ہوتا ہے تو نیچے بائیں طرف الکائمہ پہ کلک کر کے اسی طرح آپ این پہ کلک کر دیں گے یعنی آپ انگلیس میں کر لیں گے انگلیس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اوپر بائن طرف لاغن ریجسٹر کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح لاغن ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد اگر ایک پیچ اربی میں اوپن ہوتا ہے تو آپ اسی طرح اوپر بائن طرف انگلیس پر کلک کر دیں گے انگلیس پر کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آئیں گے نیچے آئنے کے بعد ریجسٹر پر کلک کر دیں گے رجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اندیز ویل پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے کنٹینو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا گا اس کے بعد پرسنل آئیڈی میں آپ نئی کامہ نمبر اسی طرح انٹر کر دیں گے اس کے بعد برتڈے میں آپ اس کو گریگورین پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ کی کامی پر جو بھی آپ کی ڈیٹ آب برت ہوگی سیم اسی ڈیٹا اپ برد کو آپ یہاں سے اسی طرح سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے دہنے طرف کنٹینو پہ کلک کر دیں گے کنٹینو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد موبائل نمبر میں آپ اپنا موبائل نمبر انٹرک کر دیں گے اس کے بعد ای میل میں آپ اپنے ایک ای میل آئی ڈی انٹرک کر دیں گے اگر آپ کو اپنے ای میل آئی ڈی نہیں پتا ہے تو آپ کے موبائل کے پلی شٹور میں آپ کو آپ کی ای میل آئی ڈی مل جائے گی اس کے بعد اکاؤنٹ انفارمیسن کے نیچے یوزرنیم میں آپ کو اپنے SPL کا یوزرنیم اور ایک پاسور بنانا ہوگا آپ اپنے SPL کا جس نام کا بھی یوزرنیم بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنے یوزرنیم بناتے وقت آپ کو ایک چیچ کا اکھیال لکھنا ہے جو انگلیس کا پہلا لیٹر ہوگا آپ کو بڑے لیٹر میں انٹر کرنا ہوگا اور ساتھ میں انگلیس کا چھوٹا لیٹر بھی ہونا چاہیے اور نمبر بھی ہونا چاہیے انگلیس کا لیٹر اور نمبر ملا کر کم سے کم آٹھ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا یوزر نیم بنے گا اگر آٹھ سے کم رہے گا تو آپ کا یوزر نیم نہیں بنے گا اگر آٹھ سے زیادہ ہو جائے گا تو نو پرابلم اس کے بعد پاسورٹ میں اپنے SPL کا جس نام کا بھی اپنا پاسورٹ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنا پاسورٹ بناتے وقت آپ کو ایک چیچ کا خیال اکھنا ہے جو انگلیس کا پہلے لیٹر ہوگا آپ کو بڑے لیٹر میں انٹر کرنا ہوگا اور ساتھ میں انگلیس کا چھوٹا لیٹر بھی ہونا چاہیے اور نمبر بھی ہونا چاہیے انگلیس کا لیٹر اور نمبر ملا کر کم سے کم آٹھ ہونا چاہیے تب ہی آپ کا پاسورٹ بنے گا اگر آٹھ سے کم رہے گا تو آپ کا پاسورٹ نہیں بنے گا اگر آٹھ سے زیادہ ہو جائے گا تو نو پرابلم اس کے بعد جو پاسورٹ آپ اوپر انٹر کریں اسے موسی پاسورڈ کو کنفرم پاسورڈ کے نیچے بھی انٹر کر دیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کا خیال اکنے اپنے اسپیل کا جس نام کا بھی اوزر نیم اور پاسورڈ بنا رہے ہیں اسی اوزر نیم اور پاسورڈ کو آپ کسی پیپر پر لکھ لیں گے یا پھر اپنے موبائل میں کہیں پر بھی سیپ کر لیں گے ایسا کرنے سے اگر آپ بھول جائیں گے تو کام آئے گا اس کے بعد آئے گری کے بائیں تر اپ ٹک لگا دیں گے اس کے بعد نیچے sign up پہ کلک کر دیں گے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد جو موبائل نمبر اپنا سورو میں انٹر کر دیں اس نمبر پر ایک کوڑ آئے گا اس کوڑ کو آپ اسی طرح انٹر کر دیں گے verification کوڑ کے نیچے کوڑ انٹر کرنے کے بعد نیچے continue پہ کلک کر دیں گے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہو جائے گا اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد register now کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد وحیل using the app پہ کلک کر دیں گے وحیل using the app پہ کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا wait کر لیں گے تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد آپ اس وقت جہاں سے اپنا national address بنا رہے ہیں آپ کے area میں آپ کے آسپا جتنے بھی building ہوگی ساری building کا number یہاں پرس ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جس building میں رہتے ہیں اس building کا number کتنا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح building number کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے area کی ساری details automatic یہاں پرس ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد next building details کے اوپر کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد accommodation type میں آپ کس میں رہتے ہیں apartment میں یا double x میں یا villa میں اس کو یہاں سے اسی طرح select کر لیں گے اس کے بعد property type میں یہاں سے rent ہے اس کے بعد period آپشتے میں temporary اس کے بعد building photo اور additional info کو چھوڑ دیں گے لیں ایک اini آئیں گے ھائیں اس کے بعد سبسے نیچے next review and confirm کے اوپر کلک کر دیں گے next review and confirm کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہو جاؤ گے اس کے بعد سبسے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ ان دونوں کو اسی طرح ٹک لگا دیں گے اس کے بعد نیچے complete registration कے اوپر کلک کر دیں گے آپ کے mobile number پر ایک code code कو آپ اسی طرح enter کرنے کے بعد نیچے confirm پر کلک کر دیں گے کنفر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں your national address is successfully registered ہے national address بن گئے اور اگر اپنے national address کی details download کرنا چاہتے ہیں تو سب سے نیچے سو address proof کے اوپر کلک کر دیں گے اور اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر التحمیل کے اوپر یہاں پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہ details download ہو جائے گی پیڈیا فائل میں اور یہ پیڈیا فائل آپ کی موبائل کے my files میں یا پھر file manager میں مل جائے گی download کے folder میں national address تو بن گے اس کے بعد آپ اسپیل اپلیکیشن میں لاغ اوٹ کرنے کے بعد اسپیل اپلیکیشن میں لاغ ان کیسے کریں گے آپ سمپلی دہینے طرف منو پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد سب سے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد لاغ اوٹ کے اوپر کلک کر دیں گے لاغ اوٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسپیل اپلیکیشن کو اسی طرح open کر لیں گے open کرنے کے بعد اوپر بائے طرف plugin register کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد اگر ایک page open ہوتا ہے تو اوپر بائے طرف اسی طرح انگلیز کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد انڈیزویل کے بائے طرف جو ٹک لگا اس کو ایسے لگا رہنے دیں گے اس کے بعد username ہے personal id میں اپنا national address بناتے وقت جو اپنا username بنائے تھے اس username کو انٹر کر دیں گے یا پھر اپنا ہی کاما نمبر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو انٹر کر دیں گے username یا پھر اپنا ہی کاما نمبر ہیں اس کے بعد password میں اپنا national address بناتے وقت جو اپنا password بنائے تھے اس password کو password میں انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ کے mobile میں یہاں پر جو بھی image code سے ہوگا اس code کو آپ انٹر image code میں اسی طرح انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے login پر کلک کر دیں گے login پر کلک کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک code igos code کو آپ verification code کے نیچے اسی طرح انٹر کر دیں گے code انٹر کرنے کے بعد نیچے continue پر کلک کر دیں گے continue پر کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا wait کر لیں گے تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں SPL application میں login ہو گیا اسی طرح آپ login کر سکتے ہیں SPL application میں اور آپ یہاں پر view wall پر کلک کر کے آپ اپنے national address کی details دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد three dot پر کلک کر کے proof address پر کلک کر کے اپنے national address کی details کو download کرنے کے لئے اور اگر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اوپر التحمیل کے اوپر یہاں پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہ details download ہو جائے گی پیڈیا فائل میں اور یہ پیڈیا فائل آپ کی mobile کے my files میں یا پھر file manager میں مل جائے گی download کے folder میں اس کے بعد نیچے دہنے طرف menu پر کلک کر کے آپ یہاں سے اپنے SPL account کی سارے چیز manage کر سکتے ہیں اس طرح پاسانے سے اپنے national address بنا سکتے ہیں کہนے پیڈیا ل família